سو دوستو صبح آپ نے دیکھا ہوگا کہ صبح میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ میں میرا ٹول پہنچ گیا ہوں تو یہ آپ یہاں سے سٹار کرتے ہیں دوبارہ سے تو یہ پھر سے آپ کو بتا دوں کہ یہ ہے یہاں کا میرا ٹول جو سب سے پہلے یہی چالو ہوا تھے اس پہ اور آج کی ڈیٹ میں کئی ہور ٹول بن چکے ہیں اس میں جو کہ میں آج آپ کو دکھانے والا ہوں اور روڑ کتنا ساندار بنایا ہے ہائیوے تو وہ آپ لوگ دیکھی رہے ہیں اور یہاں سے آج کل فاسٹ ٹیک کا جمانہ ہے تو آپ کو پتا ہے کہ گاڑی صرف آپ کو تھوڑی پیچھے رکھنے پڑتی ہے تاکہ آپ کا والا فاسٹ ٹیک کہیں دوسری گاڑی کو سرچ نہ کر دے اور وہ پھر ہی میں نکل گیا ہے اور آپ کی گاڑی دوبارہ سے پہ آپ کو فاسٹ ٹیک کٹانا پڑے تو یہ میرا ٹول تھا جو ہم نے پار کر دیا ہے اب تو آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا ٹور بن چکا ہے آج کی ریٹ میں جیسے بولتے ہیں کہ ہائیوے پڑیا گوالا اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ٹرک ایکسیڈنٹ ٹورکا ہے بہت پورے حال میں یہ دیکھیں آپ تو یہ پوری ٹیم یہاں پہ آ رکھی ہے جو ہائیوے کی ہے اور یہ کچھ نہ جا رہا یہاں کا اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ خطولی پہنچنے والے ہم تو یہ خطولی پہ بھی وہی ہے کہ سنگل لوڑے آنے کے لئے اوپر سے فلائیوبر بنا رکھا ہے اور جب آپ پھردوار جائیں گے تو آپ کو اس پہ فلائیوبر نہیں ملے گا اور یہاں سے رائٹ آپ خطولی کے لئے جا سکتے ہیں جو مین خطولی تھا نا پرانا تو یہاں سے آپ یہ دیکھئے یہاں جگہ گاڑیاں لگی پولیس سوالوں کے یہاں سے آپ رائٹ کو خطولی جا سکتے ہیں اور یہ ہے آگے خطولی بائی پاس یہاں سے چالو ہو جاتا ہے اور کافی اچھا ہے یہاں پہ یہ تو کافی چوڑوں بھی بنا رکھا ہے روڑ اور کافی اچھا ہے ملدہ صرف جب فوق جمتے ہیں اس ٹائم دکت ہوتی ہے باقی ویسے بہت بڑیا ہے اور یہاں پہ آپ دیکھیں گے تو اگر کافی اچھا ملدہ ناجارہ بھی دیکھنے کو ملتا ہے ہمیں اور جگہ جگہ ادھر لیفٹ ہینڈ میں آپ دیکھیں گے تو پورے گنے کی کھیتی ہوتی ہے اور ادھر رائٹ سہیڈ میں بھی پورے گنے ہی گنے جہاں تک آپ کی نظر جاتی ہے تو یہ دیکھیں یہاں پورا گنے ہی گنے اورکھا یوپی گنے کے لیے بہت پرشید ہے آپ کو پتہ ہی ہے اور ہریانہ رائی سگیرے کے لیے تو اس طرح سے آپ کا سین اور ہائیوے آپ دیکھ سکتے ہو کافی اچھا بنا ہوا ہے یہ بائی پاس ہے خطولی کا اور یہ پھر ہم نے بائی پاس سماپ کر دیا اور یہ لیفٹ ہینڈ میں آپ دیکھ سکتے ہیں جہاں ہریانہ آپ کے راجستان کی بسیں رکتی ہے اور یہیں تھوڑی آگے پہ جو ہے نا وہاں پہ اتراکھنڈ کی بسیں رکتی ہے اور یہاں سے آپ خطولی کے لیے جا سکتے ہیں رائٹ میں اور یہیں آپ آگے دیکھیں گے یہ جو بس ساری ہے یہاں پہ سے آپ دیکھ سکتے ہیں یوپی روڈویج تو یہ وہیں سٹینڈ سے آ رہی ہے رونگ سائیڈ تو یوپی میں تو بھی کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ رونگ سائیڈ سے کوئی کہیں سے بھی آ سکتا ہے اور آپ یہاں پہ یہ دیکھیں گے تو یہاں پہ ایک روڈویج کھڑی ہے آلڈڈی اتراکھنڈ کی تو کوئی دیکھیں نہیں پر الگ نندہ نام سے یہاں پہ یہ ریسٹورینٹ ہے تو یہاں پہ بس اگرے رکتی ہے اور آگے میں آپ کو دکھاؤں گا تو آگے پہ بھی کافی اور یہاں پہ ملے گا آپ کو میکٹی یہ دیکھیں بہت بڑا سیمبل ہے اور یہ پورا میکٹی ہو گیا یہاں پہ یہ اس کا پوائنٹ ہے سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں تو دوستو یہ ہے مجفر نگر سے دس کلومیٹر آگے آکے ہردوار کے سیٹ تو آپ کو یہ والا ٹول بھی ملے گا یہاں پہ جو ابھی نیا بنایا ہے کئی لوگوں کو پتہ نہیں ہوگا کہ یہاں پہ بھی ایک اور ٹول بن گیا اور بگر فاس ٹیک کے کبھی آپ یہاں پہ آئیں گے تو آپ کو ڈبل پیسہ چکانا پڑے گا کیوں کہ اگر آپ پہ فاس ٹیک نہیں ہوگا تو ڈبل پیسہ یہ وصولتے ہیں اور ان کی اگر کوئی فالٹ ہونا تو کوئی دیکھت نہیں ہے تب وہ آپ کو بولیں گے کہ آدھے پیسے دو اور چلے جاؤ لیکن ایسا نہیں ہونا چاہیے رول ڈیز رول سب کے لئے رول ہونا چاہیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھا انہوں نے ٹول بنا رکھا ہے لیکن جتنی اچھے سوڑیدہ ہونے چاہیے نا ایک دم فاس ٹیک کا ملتا ہے ایک دم نکل جانا چاہیے جیسے میرٹ والا ہے تو آپ کا گاڑی جیسے وہاں پہنچتا ہے ایک دم سکھ پھول جاتا ہے کافی ٹائم لگا لیتے ہیں کاری باری یہاں پہ بہت جام بھی لگا رہتا ہے اور یہاں پہ بہت اچھا بیو ملتا ہے جو آپ سامنے پیڑ دیکھ رہے ہو رہے ہیں کافی لمبے لمبے پیڑ تو یہاں پہ میں نے کافی دیکھا ہے یہاں پہ کافی لوگ بلوگن کرتے ہیں گاڑیاں روک روک کے رائٹ شہر والے روڑ پہ ہم تو خیریدر کو جا رہے ہیں لیکن یہاں پہ کافی لوگ بلوگن کرتے ہیں تو کافی اچھا یہاں پہ ڈیو بھی ہے بہت جبردست اور یہ دیکھئے یہ ہے ہمارا نارسند بارڈر سے ہوتے ہیں اترہ خند کا بارڈر یہاں سے اسٹارڈ ہو جاتا ہے یہ نارسند بارڈر یہاں پہ اور آپ بغل میں دیکھ رہے ہوئے کہ بہت اچھے انہوں نے یہاں پہ پلانٹو گرے لگا رکھے ہیں اور کی ڈیوائٹر ہے اس پہ تو یہ دیکھئے یہاں پہ پہلے کرونا کی بہت چیکنگ ہو رہی تھی اور یہی سے آپ بارڈر پار کرتے تھے اترہ خند کا تو یہ نارسند بارڈر ہے یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہوں گے اور کافی اچھا بیو بھی ہے یہاں پہ سائیڈوں میں آپ بیڑ دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے ہیں اور اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈبل لائے میں تو کافی اچھا ہے یہ بن چکا ہے آج کی گیپ میں دوستو اب آگے ہم مات دیکھ سکتے ہیں پہ پتانجلی یوگ پیٹ بابا رام دیپ کا آپ دیکھ رہے ہوں گے لیپ سائیڈ میں میرے تو کافی اچھا بنا رکھا ہے رام دے باون ہے یہاں پہ یہ دیکھیا بہت اچھا اس میں بولتے ہیں کہ یہاں سے اور یہ جو بیلڈنگ ہے بیچ میں اس میں کافی سائل سے سالوں سے یہ ایسے کہ ایسے یہ پتہ نہیں کیوں نہیں اس کو اکی کر رہے ہیں اور اس کے بگل میں جو یہ بیلڈنگ ہے اس کی پوری سود ہوا دیتے ہیں بہت اچھا لگتا ہے ہی کاری پہ چلتے ہیں میں اب یہ یہاں پہ کیا ہے یہ مجھے نہیں پتا لیکن بہت اچھا بیو ہوتا ہے اس کا آپ کو میں نے پچھلے باری ایک اور بلوگ میں دکھایا تھا آپ نے دیکھا ہوگا اور یہاں سے جسٹ دو کلومیٹر آگے یہ تیسرا ٹول پڑتا ہے جسے بولتے ہیں بادراباد کے پاس یہ بادراباد کا ٹول پڑتا ہے یہاں پہ اور اس کے بات پڑتا ہے ہر دوار جاؤگے تو کوئی ٹول نہیں اگر آپ دیرہ دن جاؤ گے تو پھر آپ کو ٹول دینے پڑیں گے اور بگر فاس ٹیک کے آپ نہیں جا سکتے ہو فاس ٹیک آپ کو چھئے چھئے نہیں تو ڈبل پیسے آپ کو دینے پڑیں گے یہ والا بھی پچھاسی روپے کا ٹول پڑتا ہے پچھلے والا بھی پچھاسی سارے کے سارے پچھاسی سر کم کوئی بھی ٹول نہیں ہے اور جو نیشنل ہائیوے وہ بن رہا ہے جو نیا بن رہا ہے اس کی تو بات یہ الگ ہے ایک سو بیس روپے ون سائٹ کا کیونکہ دو روپے کلومیٹر ہے تو سکترہ سکترہ ایک سو چالیس روپے ہے مرکہ اس کا ٹول دینا پڑے گا آپ کو تو بادر آباد سٹی کے لئے جا سکتے ہیں اندر لیپٹ میں یہ دیکھیں جو یہ یہ یہی پیسے آپ لیپٹ میں جا سکتے ہیں بادر آباد کے لئے اور یہاں سے یہ بادر آباد بائی پاس چالل ہو جاتا ہے اور آپ پہنچ گئے ہم ہر دوار تو آپ ہر دوار کا بہت جبردست دیکھ سکتے ہیں کافی اچھے بادر لگے ہوئے ہیں پیچھے تو دوپتی نا تو پیچھے تو سہی تال لیکن یہاں پہ ایسا لگ رہا کہ یہ بھوٹے دل میں باریس آنے والی ہے آپ دیکھیں گے ہر دوار تو بہت اچھا جیسے بولتے ہیں بہت اچھا ویو ہو رہا ہے کیونکہ پہلے ہر دوار میں آپ کو کم سے کم ایک گھنٹہ لگتا ہوگا کروز کرنے میں آج کی ڈیٹ میں آپ صرف پندرہ منٹ میں پورا ہر دوار آپ کروز کر دیں کیونکہ سارے فلای اوور کمپلیٹ ہو چکے ہیں اور ڈبل روڈ بن چکا ہے تو آپ یہ سیڈوں میں دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا ڈیجائن جو کہ بہت اچھا لگ رہا تھا اور یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہاں پہ ہر کی پوڑی کتنی اچھی لگ رہی ہے صبح صبح اور تھوڑی آگے پہ بنا ہوا ہے ایک سیگنیچر بریج چھوٹا سا سیگنیچر بریج کے ملدب پہ آتا ہے کہ پیلرز نہیں ہوتے نیچے سے یہ دیکھیں سامنے یہ ہر دوار میں بنا ہوا ہے اور یہی سے گنگا جو ڈیوائٹ کری ہے رائٹ سیڈ سے ہمارے لیٹ سیڈ کے لئے تو یہی سے آتی ہے اسی سے آتی ہے اور کی پوڑی کی طرف جو پانی جاتا ہے گنگا جی کا یہی سے جاتا ہے سامنے سیم مورتی آپ دیکھ سکتے ہیں بہت اچھا لگ رہا ہے میرے کو صبح صبح یہاں پہ تو چلو جی آگے چلتے ہیں اور آگے دکھاتا ہوں میں آپ کو تھوڑا سا ویو آگے بھی اچھا بیو ہے یہ دیکھئے یہ آڑوار گروسنگ پہ ہے یہاں پہ اور یہ اس طرح سے ہے یہاں پہ بنے ہوئے گاڑی چلاتے ہوئے تو خیر پروہ پر نہیں آتا ویڈیو لیکن کافی اچھے اچھے آسرم مغیرے بنے ہوئے یہاں پہ پہلے یہ ہائی ویٹ پہ سے اوچھی اوچھی دیوارے کی تو دیکھائیں دیکھا تھا دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جب رائے والا پہنچتے والے ہاں یہ رائے والا سے پہلے کا ہائی وی کا سین ہے ایک دم پڑیا ایک اچھا لگا تو میں نے آپ کو ہی دکھایا جائے ایک دم پڑیا پی وارا ایک سکتے ہیں سکتے ہیں سکتے ہیں اوڑے نو پڑ چکے ہیں ایک دم ہست پی وارا یہ رائے والا سے پہلے کا دیکھیں دیکھیں یہاں سے شامپور تک تو روڑ بہت پڑیا بناوا آپ نے دلدی سے لے کے دلدی سے اگر آپ ایک سکرے سوے پکڑتے ہو تو دیکھیں یہاں سے شامپور تک آپ کو بھرکو جل سکتے ہیں آپ کی گاڑی کئی بھی روکنے کی جو کئی چام نہیں ملے گا کچھ نہیں ملے گا ایک دم پڑیا کر کے بناوا ہے روڑ اور آپ یہ رائے والا دیکھ سکتے ہیں آپ کس طرح سے بنا گیا پہلے یہ سنگل روڑ ہویا کرتا تھا اور آپ یہ بڑیا بنا دیا اس کو ایک دم سائیڈ میں بانڈری بانڈری کر کے ایک دم پیٹر بنا دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں رائیڈ سیڈ میں آپ کا رائے والا ریلوے سٹیشن پڑتا ہے پہلے بہت فیمس بھائی ہے یہ سہب سے خوب quat رائے والا ترہیڈ کیا پہلے میں آپ یہ دیزائن اگراوی وٹ بنا رکھی انہوں نے یہ دیکھیں بہت اچھے کر کے سجارہ کھائیس کو انڈر پاس آئیے یہ دیکھیں اور اس طرح پہ دیکھ سکتے ہیں آپ بہت اچھے اچھے اپڑکیاں بنیدے ہیں ہمارا 15 کلومیٹر اور بدنینات ہے 304 کلومیٹر اب ہم شامپور پہنچنے والے ہیں جائے والا کلوس کرتے جو پہلے والا روڑ تھا نا جس میں گاڑی اچھل ہی اوڈر والا روڑ ہے پہلے والا اور یہ انڈیا روڑ بڑھا ہے یہاں پہ یہ دیکھیں جی تو آج جا رہا ہونا ہے ڈاڑی کی فٹنس کرانے میری کومیرسل گاڑی آپ کو پتہ ہی ہے اس کی فٹنس تھی آج کی دیٹ پہ اس کو فٹنس کرانے جا رہا ہونا ہے ڈاو پیس ڈاو پیس تو چلو جی آپ کو وہیں ملیں گے یہ دکھا ہوں گا آپ کو آڑ دوار پہ تو بہت خطرناک والا سین ہو رہا تھا لیکن یہاں پہ بہت خوڑا ایسا لگ رہا ہے یہاں پہ بیٹر ہو رہا ہے اچھا لگ رہا ہے یہاں پہ یہاں پہ مندر بھی ہے یہاں پہ لوگ آتے ہیں آپ پہ سادھی وادی بھی ہوتی ہیں بہت ساری میں نے دیکھی ہے اور یہی جسٹ اوپر جا کے آپ کو اگر تیرا دن جانا ہے اس کے اوپر پڑائی اوپر پہ آپ چڑھ رہے ہیں جو یہ پل کروس کرنے کے بعد آپ لے سکتے ہیں آپ کے دیرہ دن کے لئے یہاں پہ ایرو بھی بناوا آپ دیکھ سکتے ہیں سائیڈ میں یہ دیکھئے ایرو بنایا ہے اور آپ نے دیرہ دن جانا ہے تو وہاں سے آپ لے سکتے ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سامنے ریشی کیس کے پاڑ نظر آرہے ہیں اور یہ لیفٹ اینڈ میں ہی ایک اینوبا جو گئی ہے اور ہم نے جانا ہے سیدھا ریشی کیس کو سامنے اگر آپ کو دیکھ رہا ہوں تو یہ دیکھئے پڑیا دیکھ رہا ہے یہاں سے تھوڑی فوق ضرور جمع ہے لیکن پڑیا اورہ موسم پورا ریشی کیس دکھائی دے رہا یہاں سے یہ دیکھئے اور یہ جہری گلاس کی ہے کی فیکٹری ہے ریشی کیس کے اندر میں جہری گلاس کی اور واقعی سریا کے فیکٹری ہے جو ڈھالوالا میں ہے اور آپ پہنچ چکے ہیں شامپور یہ شامپور ہے یہ دیکھئے چلو جی اب آگے ملیں گے آپ کو آئیٹی آفیس میں اور یہ ہی پہنچ گیا ہم آئیٹی آفیس یہ آپ سب گاڑیاں دے سکتے ہیں کھڑے یہاں پہ اور یہاں ہے یہ آئیٹی آفیس اور شاید یہ آئیٹی آئی نہیں ہے تب تک ہم گاڑی واشنگ کرا کے لیے آتے ہیں پہلے چلو جی واشنگ سینٹر واشنگ کرا کے لاتے پہلے وہاں پہ کرانا ہے کاری پہ کاری پہ کام چلو جی اور یہ آپ دیکھ ستے ہیں اس دن کا میرا سیلنسر ٹوٹا ہوا تھا اس کی جالی ٹوٹ گی تھی تو یہ جالی ڈلوائی ہے میں نے بہت ٹائم کھالیا ہے اس جالی نے میلی نہیں پوری ریشی کیس میں اور یہ پہنچ گیا ہم آئیٹی آفیس لائن پہ لگے ہیں اور یہاں ہی ہوئے گی یہ دیکھئے ابھی آئیٹیو آر آئی آئی نہیں ہے بھی تو تھوڑے دیر میں آئیں گے اور کچھ ڈلو آپ دے سکتے ہیں اس طرح سے یہاں پہ ہمارا آئیٹیو آفیس کام ہو چکا ہے اور آپ چارے ہم کھر کے لیے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں بھی چام لگا ہوں کیونکہ یہاں پہ روڑ ساپ کر رہے ہیں ابھی چارے ہم کھر دیکھو کیا ٹائم لگتے ہیں کم سے کم تین گھنٹے کا ٹائم ہے ابھی ہم نیرگوٹو پہنچ چکے یہاں پہ تو چلو جی آگے کچھ بھی دیکھاں گا تھوڑے دل میں تاندھیرہ ہو جائے گا کچھ نہ کچھ تو دیکھنے کو ملے گا تو بنیرے ویڈیو میں چلو جی چلتے آگے دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے کافی اچھا بھی ہوئے چوکی شپریشے چار کلومیٹر پہلے ابھی ہم اور بہت اچھا بھی ہو رہا روڑ آپ دیکھ سکتے ہیں جگہ جگہ پہ پتھر آ رکھے ہیں اس کو ابھی ٹائم لگنے والا ہے کافی کیونکہ نیچے ملوے کو سارا اس کو کہیں ڈمپنگ جون پہ لے جائیں گے ٹرک میں بھر کے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے لینڈ سلایڈ ہو رکے اس ٹیم پہ کافی جہادہ میں جسے بولتے ہیں جیسے اس ٹیم پہ ہوئے کافی ملوہ اوڑ پہ یہ سارا ہے نئی کٹنگ کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب جو اتنا ملوہ آ رکھا ہے نہیں تو اتنا ملوہ نہیں ہوتا تھا روڑ پہ سارا نئی کٹنگ کی وجہ سے ہو رکھا ہے اور باقی آپ اس ٹیم شام کا جو دیکھ رہے ہوں گے ابھی سارے پانچ بج رہے ہیں اور بہت اچھا بھی ہو رہا ہے شام کا کئی دور کئی چھایا جو دیکھا ہے یہ ہے جو دیکھا ہے اور میرے کو لگ جائے گا کافی تیم گھر پہنچنے میں کم سے کم نو بج تک پہنچوں گا گھر کیونکہ آپ کو پتہ یہ کافی آگے ہے میرا گھر جو پریاک سے بھی اور یہ آپ ہی دیکھ سکتے ہے جو دیکھا ہے یہ جو دیکھا ہے کافی جگہ پہ روڑ کنجسٹر ہے ڈبل گاڑی کائی باری کٹک جاتی ہے کیونکہ آگے والا بھی آتا ہے سپیڈ میں ہم بھی آتے ہیں تو کائی باری ٹائم لگ جاتا ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں پوری روڑ تے کلوز پڑی ہے سنگل روڑ بچی لی ہے تو اس میں کیا گاڑی چلایا گا آدمی اس لئے اپنے حساب سے چلانے پڑتی ہے اگر آپ لوگ بھی آتے ہیں تو اپنے حساب سے چلئے اور یہ ہم پہنچ گئے ہیں یہ ہے شیپوری جہاں سے آپ کو کئی لوگوں کو آپ کو پتائی ہوگیا یہاں سے راپٹنگ ہوگی ہیں یہاں سے بہت سے لوگ یہاں سے کرتے ہیں راپٹنگ ہوگیا اور گھوٹل سکرے بھی بہت سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ گھومنے کے لئے اور بہت اچھی لگا ہے یہ شیپوری ہے یہ تپاو بہن ہوتر آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اور یہاں پہ جیسے آگے جائیں گے یہاں کی مین ہے یہاں سے آپ کو کیا بولتے ہیں کافی لوگ یہاں پہ گھومنے کے لئے آتے ہیں کوئی نہ کوئی ابھی یہاں پہ گھوم رہا ہوگا تو میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پہ کیونکہ یہاں پہ کافی طورس ٹھہرتا ہے شیپوری میں یہ مین شیپوری ہے یہاں کا اور یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ ادھر یہ مینرل وارٹر کی فیکٹری بھی ہے نیچے ٹی سیریز والوں کی اور یہاں پہ یہ دیکھیں سامنے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے یہ دیکھیں رائٹ اینڈ میں یہ طورس ٹیا پہ گھوم رہے ہیں تو اسی طرح یہاں پہ کافی طورس ٹھاتا ہے اور کافی اچھا روڑ بھی بنا ہوا تھا پر آج کل برسات میں کافی روڑ ٹوٹ گیا ہے آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ کافی چوڑا بھی اورکھا روڑ یہ دیکھیں یہاں پہ تھوڑا کلیا رہ تو کافی اچھی سپیڈ بھی گاڑی لے لیتی ہے اور اچھا رہتا ہے یہاں پہ بیو بہت اچھا بیو رہ رہا یہاں پہ یہ دیکھیں یہاں کافی اچھی بنیا روڑ اور ادھر آپ دیکھیں گے یہ پہنچ گیا ہے بیاسی پہ یہ بیاسی کی ہے مین مارکیٹ یہ دیکھیں دونوں سیڈ بیاسی کی مین مارکیٹ ہے اور یہاں پہ ایک فلائیور بن رہا تھا اگر بن گیا ہوگا تو یہ دیکھیں یہ بن گیا ہے ابھی میرے کیاں پر اپر کمپلیٹ نہیں ہے یہ دیکھیں بند ہو گیا لیکن ابھی پھورا پر اپر کمپلیٹ نہیں ہے پر جو مکون کے آتے ہیں یہ ختم کر دیا ہے یہاں تک ہم آگے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ بھی کام ہی چل رہا ہے کافی اچھا بن جائے گا آنے والا ٹیم پہ یہ اگلے سال آپ کو بڑیاں ملے گا کیونکہ کافی ٹوٹنا تھا جو ٹوٹ چکا ہے اب تھوڑا بہتی اگر ٹوٹے گا تو بیس پرچیس پرشنٹ چانس ہے یہ ٹوٹنے کے اتنا نیٹ ٹوٹے گا تو ملتے آپ کو دیو بریان ہاں ہاں تو دوستو میں پہنچ گیا ہوں ہاں 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 چل رہا ہے یہاں ہاں ہاں آپ پہنچا ہاں 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 پہنچا ہاں ہاں یہ اور اسے تو مٹمیلہ ہی پانی آرہا ہے بھی اور اسے بڑا ساپ ہو چکا ہے اور یہ ہائیوے آپ دیکھیں رہے ہوں گیاں پہ تو آج کا دریشتہ کچھ اس طرح سے دکھ رہا تھا تو بہت اچھا لگا میرے کو تو میں نے سوچ آپ کو دکھائے جائے تو چلو جی اب چلتے ہیں گھر کو تو یہ میں گلہ بھائی کی دکانوں پہ رکھا تھا ابھی اور اب بچوں کو لے رہا ہوں یہاں سے بیٹھائی تو یہ دیکھ سکتے آپ یہ ان کا چھوٹا لڑکا ہے اس کا نام ہے نام بتا بھائی اپنا نوین جیال تو یہاں سے بیٹھائی لے رہے ہیں ابھی اور اس کے بعد جائیں گے ہم یہاں سے سیدھا گھر کو ساتھ پت چکے اور یہ مارکٹ لگ بک کلوز ہو چکے ابھی تھوڑی بہت دکانیں کھوڑی ہے دیکھ سکتے ہیں اور یہ لڑکو کی دکانیاں پہ موڑی ننگل جی کی اور ان کا پوٹر بیٹھا ہے یہاں پہ لڑکو بھائی کا اور بھائی ٹھل تھا ہے بڑیا ہو گیا سیب ہو گیا دوستو آپ پاہنچ گیاوں میں اپنے کھر پہ جسٹ چاگا جی کو چھوڑا پانی پہ اور آپ پاہنچ گیاں پہ پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہمارکٹ کر پہ ہمارکٹ کر پہ بھائی ٹھلی بہت زیادہ چاگہ کیونکہ گاڑی نہیں آئی اس میں دس دن ہوگے گاڑی نہیں آئی تو بہت خطرنا والا شہل رہے ہیں رہاں پہ پہ ہمارے تو یہ خاترنا چاڑ ہو جائے ہی وائسہ آپ گھر پہ ہمارے ایک سب چھوڑا آپ لوگ کھر کاندو بس آ رہی ہے ساری ایک بھی نہیں رہی ہے آپ ایک بھی نہیں رہی ہے آپ ایک بھی نہیں رہی ہے ایک بھی بھی ایک بھی یا اس موسیقی